پی ٹی وی وائز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین بیندر بے جب سے اس کردار کی انٹری ہوئی ہے پہلے دن ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ کردار اسمان بے سے گرداری کرے گا اور آپ بلکل ویسے ہوتے دکھائی بھی دے رہا ہے بیندر بے اسمان بے سے گرداری کر رہے ہیں اور اکتیم سردار سے بھی اکتیم سردار کو بھی یہ بڑھکا رہا ہے تاکہ یہ بھی اسمان بے کے خلاف ہو جائے اور یہ خود کوئی بھی ایسے کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس پر کوئی شاک کھائے بہادر گردار کی طرح اس کو بھی گردار مل چکا ہے جس کی شکل بہادر سے ملتی ہے ایسے لگتا ہے یہ بہادر کا بھائی ہے ان دونوں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی یہ دونوں بھائی لگتے ہیں آپ لوگ اپنی رہی لازمی دیجے گا خیر یہ گردار بیندر بے کے لیے کام کرتا ہے اور سیم جب بہادر گردار کی طرح ہی کام کرے گا بہادر گردار نے بھی اسمان بے سے گرداری کی تھی اور اب یہ بھی اسمان بے سے گرداری کرے گا رہی بات ان کا خاتمہ کی کہ ان کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا تو ناظرین اس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے بات کرتے ہیں اس کا عمر بے سے کیا تلق تھا سیزن ٹو میں عمر بے نے اس کا ذکر کیا تھا عمر بے کا یہ کہنا تھا کہ بیندر بے کی فوج اور میری فوج آپ کی مدد کرے گی یہ لفاظ عمر بے نے اسمان بے کو کہے تھے تو ناظرین کیا وہ بیندر بے یہی تھا تو ناظرین نہیں ہمیں نہیں لگتا کہ یہ وہی ہوگا جس کا عمر بھی نے ذکر کیا کیونکہ یہ کر وہ بیندر بے ہوتا تو پھر وہ اس مانوے کا ساتھ ہی ہوتا نہ کہ دشمن رہی بات گنگور بے کی کہ کیا یہ گنگور بے کا بھائی ہے تو ناظرین اس کے بارے میں ابھی واضح نہیں ہوا ویسے گنگور بے کی اور بیندر بے کی شکل بھی ملتی ہے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ گنگور بے کا بھائی ہوگا ویسے ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ کون ہے ویسے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہے آپ لگ بھی اپنی رہی لازم دیجے گا اگر بات کرے اس کے خاتمے کی تو ناظرین اس کا بھی تو خاتمہ نہیں ہوگا لیکن ہو ضرور جائے گا کیونکہ جو اسمانوے سے گرداری کر رہا ہے اور جو اسمانوے سے گرداری کرتا ہے اس کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے اور اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے اس کے خاتمے سے پہلے اس کے جیسوس کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد ہی اس کا خاتمہ ہوگا لیکن یہ سب ہونے سے پہلے یہ بہت بڑی گرداری بھی کرے گا یہ ایک دفعہ تو اکتیم بے کو اسمان بے کے خلاف کر دے گا اور پھر بعد میں اس کی گرداری سامنے آئے گی اور اگر یہ گنگوربے کا بھائی نکلا تو پھر اس کے اسمان بے کے ساتھ ایک جنگ بھی ہوگی کیونکہ تریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اسمان بے کی ترکوں کے ساتھ بھی جنگ ہوئی تھی تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ گنگوربے کا بھائی ہوا تو پھر اس کے ضرور جنگ ہوگی کیونکہ گنگوربے کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے اور انہوں نے منگولوں کے حلاف بھی جنگ چھیڑی تھی اگر یہ منگولوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ اسمان بے کا مقابلہ بھی کریں گے یہ کیوں کریں گے تو ناظرین اس کی وجہ سلطنت ہے ترکوں میں سے بہت قبائل ایسے تھے جو کہ خودوں کی سلطنت بنانا چاہتے تھے لیکن ان کا خواب پورا نہیں ہوا بلکہ اس مانوے کا پورا ہوا خیار بات کرتے ہیں اس کے خاتمے کی کہ اس کا خاتمہ کب ہوگا تو ناظرین اس کا اتنی جلدی خاتمہ نہیں ہوگا ابھی کم سے کم آپ کو دا سے پندرہ بولوں منتظار کرنا پڑے گا بائندرے بے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کردار کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے بائندرے بے آگے چال کر کون کون سی کرداری کرے گا اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ کو لگ اپنی رائے لازمتی جگہ ناظرین یہ تھی آئے کہ ہماری ویڈیو پساندہ ایتے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں اسلام علیکم